میں ہوں امان شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز رازین چیچا وطنی کا علاقہ ہے مہرباد وہاں کے رہائشی جو ہیں وہ بنیادی سہودیات سے محروم ہے بیجری کی لٹکتی ہوئی تاریں جو ہیں وہ اہل علاقہ کے لیے خوف کے علامت بن گئی ہیں سوئی گیس اور سیوئر سسٹم نہ ہونے سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رانا شباز اختر جو کہ علاقہ مکینوں کے اصلاحات ہی موجود ہیں تو ہم ان سے جان لیتے ہیں جی رانا شباز بتائے گا کہ علاقہ مکین آخر کیا مطالبات کر رہے ہیں آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں چیچا وطنی کے محلہ میراباد میں تقیباً تین سو گوروں پر مستمیل یہ عبادی بنیادی سہولیہ سے بلکل محروم ہے یہاں پر علاقہ مکین جو ہیں جب ہمارے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تین سو گوروں پر مستمیل اس عبادی کے اندر صرف ایک ٹرانسفارمر ہے اور وولٹیج نہ پورے ہونے کے وجہ سے اکثر جو گریلو اشیاء ہیں وہ جل جاتی ہیں جن میں فریج پنکھے اور وارٹر پامپ جو ہیں وہ اکثر جل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سیوریش سسٹم جہاں پر بلکل موجود نہیں ہے اور سوئی گیس جو ہے وہ اس کے پائپ بھی ابھی تک یہاں پر نہیں ڈالے گئے میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہیں ان سے بات کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزید سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ تین سو قرآن پر مزید یہ بات ہے کون کون کی ایسی سہولیت ہیں جو یہاں پر موجود ہیں سر شکریہ تو اٹھا تھا 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 ہواس انہوں آتے آئیں سر سیاسی لوگ ساڑے کو لے آندے ہیں بوٹنگ واس اسی بوٹاں دینے ہیں خانو اتماع چلیندے ہیں کسی تو اٹھے جو بھی مسئلہ حل کراندے ہیں یہ دو سی بوٹاں دے دینے ہیں موڑ کے پانچ سال اسی انہوں سے ترلے کاڑ دے ہیں سار ساڑے کو نا گیس نا بجلی پیشے تو سی تاراں دیکھ ساکتے ہیں ایک ٹرانس فارم گورمنٹ سکول لگا ہویا یہ تو دو کلومیٹر باندھا پورا ایریا تین سو کا ارتے محلہ یہ تقریباً دس تو پندرہ ہزار دی بات دیا ایک ٹرانس فارمر کنے کر انہوں بجلی پورے کرے گا گرمیاں آندیاں ایک سو داس ایک سو دی بولڈ ہے جو ہندے ہیں ٹھیک ہے یہ کدی ساڑی فریج ساڑا یا دی کدی پانپا ساڑا یا دا کہ چھا تالا پکھا کنہ گھوندہ وہ نیچال دا ہے گا ساڑی گورمنٹ کلے اپتی علا کہ ساڑے مسائل حال کی تیجان اسی پاکستان دے ہی رہی شیئے ہیں اور میں ان چیٹی چیچا بندے بیچے رہ رہے ہیں اے نکر کے کھڑے ایتھے گیس ہے گی ادھر تھوڑا اگے چل جو گیا سے آگی اے دو تین گلیاں وہاں اے پاکستان چا نہیں آگی ہیں سانو گیا سانو بیجلی کیوں نہیں دیتی جا رہی بھوٹان ساڑیاں پاکستان چی پیندی ہیں کہ تے ہور نہیں پیندی ہیں سانو مکمل سوزتان ساڑیاں سانو بیتیاں جان اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجلی کی تاریں پورے محلے کے اندر اسی طرح ان کا جال بچھا ہوا ہے اور یہ جو زمینی فاصلے سے بہت مطلب کام اونچائی پر ہیں تو آپ یہ کبھی کسی دفتر میں وابڈا اوفیس میں کبھی گئے ہیں ان کو اونچا کرنے کے لیے یا گلیوں کے اندر خمبے نصب کرنے کے لیے تاکر یہ تو انسانی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں اس حوالے سے آپ نے کبھی کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس گئے ہیں اس معاملے کے لیے کہ یہ ہمارا اس مطلب وال کے لیے دو دن بعد تین دن بعد تو اڈا کام ہو جائے گا ساڈا کام نہیں ہندہ ایس دی وجہ نال بچہ اکسپیر ہویا دوسرا بچہ مزور ہویا پھر بھی کسی نے گال نہیں سنی وہ بھی ساڈے پہ انپا آیا جڑے فوت ہویا میر بانیا تو اڈی کے سانو سبولتاں دیتی ہیں جان بلکل علاقہ مکین کی آپ نے بات کو سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ بیجلی کے وولٹ کم ہونے کی وجہ سے اکثر جو الیکٹرونس کی چیزیں ہیں وہ جل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیبری سسٹم کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر یہ لوگ بارش کی موسم کے اندر انتہائی پریشانی سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں ہیں یہ سب سے زیادہ خطرہ انسانی جان کو اس وقت اس ٹاؤن کے اندر یہ ہے کہ بیجلی کی تاریں ہیں لٹکتی ہوئی فوٹو جو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی گنجان تاریں اور زمین سے انتہائی کم فاصلے پر یہ لٹکتی ہوئی تاریں انسانی زندگی کے لیے شدیر خطرات لاحق کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ پچھلے دنوں میں یہاں پر بیجلی کا کرنٹ لگنے کے ویے سے دو بچوں کو جل سکیں ایک زندگی کی بازی ہار گیا دوسرا ابھی تک مزوری کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن حکمران اور متعلقہ جو افسران ہیں وہ ان کی بے ہیسی کے ویسے یہ لوگ انتہائی ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کو بنیادی سہولیہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائے جائے اور سوئی گیس بیجلی اور سیدری کے جو بھی مسائل ہیں ان کو سوری طور پر حل کروایا جائے بہت شکریہ رانا شہباز زیادہ علاقہ مکینوں کے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے بجلی کی لٹکتی ہوئی جو تارے ہیں وہ خوف کی علامت بنی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے کسی بھی وقت جان نقصان کا جو ہے وہ خدا خاصتہ خطرہ ہو سکتا ہے خدشہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو بنیادی سہولتے ہیں وہ محروم ہیں مہار آباد کے علاقے میں وہاں کے رہائشی تھی لوگ اور آپ کو بتا دے چلیں کہ سیفرش سسٹم کی ورہ سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں وہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آلہ حکام جو ہیں وہ اس علاقے کے اوپر ذرا نظر کرم کرے اور ان کی جو مشکلات ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں کی وہ دور کرنے کی کوشش کریں پروگرام آپ نے دیکھا اس کے فیڈ بیک کر رہے گا انتظار آپ سے انشاءاللہ اگرے پروگرام میں ہوتے ہیں ملاقات حناب